اسلام علیکم انٹرلیکچول پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اگر آپ لوگ بلوگنگ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں بلوگر بننا چاہتے ہیں بلوگنگ سے آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ 21 بیسٹ جو فری کے بلوگنگ ٹولز ہیں وہ شیئر کروں گا جن کی مدد آپ کو پیش آتی ہیں اور آپ ان کی مدد سے اپنی بلوگنگ جرنی میں بہت زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی بلوگرز ہیں یا بلوگر بننا چاہتے ہیں اور بلوگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں اور ٹولز بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل انٹرلیکچول پاکستانی ضرور سبسکرائب کر لے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو سے اور بلوگنگ کی ویڈیو سے آپ کو نوٹفکیشنز بھی ملتے رہے اور آپ لوگ کسی بھی ویڈیو سے مس نہ ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلوگ بنانے کے لئے کون سے بیسٹ پلیڈ فارم ہے تو جو پہلے نمبر کے اوپر آتا ہیں وہ ہیں بلوگر ڈوٹ کوم یہ گوگل کی اپنی پروڈکٹ آئیں اور بلکل فری آف کوسٹ آپ لوگ یہاں پر اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں بلوگر کے اوپر بلوگ بنانے کے لئے already میں نے اپنے چینلز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ میرے چینلز کے اوپر جائے اور یہاں پر آ کر آپ لوگ جسٹ پلیلسٹ کو اپن کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے جو سرچ بار ہے میرے چینل میں آپ جسٹ اس سرچ بار کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر بلوگر لکھیں تو یہاں پر زبالہ سے میں لکھتا ہوں بلوگر اور یہاں پر آپ کو بلوگر سے میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن میں نے ایک ازت 3 پارٹس میں بلوگنگ کا ایک کورس بنایا ہوا ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گا پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 کب بلوگ کیسے بنائے جاتے ہیں بلکل فری کے ساتھ بلوگر کے اوپر سٹیپس بتائے ہیں زیرو سے لے کر پیسے کمانے تک میں نے آپ کو تمام چیزیں ان پارٹس میں بتائی ہوئی ہیں تو آپ لوگ یہ ویڈیو دے سکتے ہیں اور بلوگر کے اوپر اپنا بلوگ کریئٹ کر سکتے ہیں تو جو فرسٹ نمبر کے اوپر ٹول ہیں آپ بلوگر ڈوٹ کوم کو یوز کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس ٹول آتا ہے ورڈپریس ڈوٹ کوم یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ورڈپریس یا آپ اپنا بلوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ورڈپریس کے اوپر سٹارٹ کرے یا بلوگر کے اوپر کرے اب ورڈپریس آپ کو دو طرح کے اوپشن دیتا ہے ایک ورڈپریس ڈوٹ کوم میں آپ کو ملتا ہے اور ایک ورڈپریس ڈوٹ او آجی میں ملتا ہے ڈوٹ کوم بیسیکلی ایک آپ یہ کہلے کہ فری پلیٹ فارم ہے لیکن مطلب اس میں آپ کو فری کی سب ڈومین مل جاتی ہیں فری کی آپ کو ہوسٹنگ مل جاتی ہیں تمام چیزیں فری میں ہیں لیکن اس میں آپ کو ورڈپریس کو یوز کرنا ہاؤ نو تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں اگر آپ فری میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے پروفیشنل کرنی ہے تو پھر آپ ایک سیلف ہوسٹیٹ اپنی خود کا ورڈپریس بلوگ کریٹ کرے خود کی ڈومین لے خود کی ہوسٹنگ لے تب ہی آپ لوگ سکسیسفل ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ فری میں کرنا چاہتے ہیں اور ورڈپریس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ورڈپریس ڈوٹ کم ورڈپریس ڈوٹ کم لکھیں تو آپ کو ورڈپریس ڈوٹ کم کے اوپر بھی میں نے ایک یہاں پر create a free wordpress website کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ آپ wordpress.com کو کس طرح use کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی بات کر سکتے ہیں اور ان دونوں tools کی مدد سے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ لوگ اپنا blog start کرے اور انشاءاللہ اللہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہو سکیں گے next ہمارے پاس آتا ہے جب آپ blog create کر لیتے ہیں تو جو main چیز ہوتی ہیں وہ content ہوتی ہیں تو اب ہمیں آپ کو content کے لیے جو content writing کے لیے use کیے جاتے ہیں یا softwares یا research بغیرہ کے لیے جو use کیے جاتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو tools بتاتا ہوں تو اس کے اوپر جو first tool ہے وہ ہے qura.com یہ question answer community ہے جس کی مدد سے آپ لوگوں کو content ideas مل جاتے ہیں content بھی مل جاتے ہیں آپ لوگ copy paste بھی کر سکتے ہیں لیکن copy کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نقل کرلنے کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہیں اس لئے copy paste کا مطلب یہ نہیں just آپ نے اس طرح copy کر کے اور paste کر لینا ہے لیکن آپ کو ایک idea مل جاتا ہے content کس طرح use کے تو qura کو اگر آپ نے بالکل نہیں کیا کبھی use تو qura.com کے اوپر بھی میں نے already video بنائی ہوئی ہیں آپ لوگ میرے channel کے اوپر جائے اور just qura.com لکھے تو میں نے website reviews میں بتایا تھا کہ qura کو استعمال کیس طرح کیا جاتے ہیں اب یہ video دے سکتے ہیں qura کے اوپر کام کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر bloggers کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے grammar checker اس کے لیے جو grammarly.com best ہے اور یہ بالکل free of course اس کا paid option بھی آپ کو ملتا ہے لیکن آپ اس کو google chrome اگر use کرتے ہیں تو free میں اس کی extension کو install کر سکتے ہیں اور اس کی extension کی مدد سے آپ لوگ اپنی grammar کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ content لکھتے ہیں تو بہت بار ہماری غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اس میں کافی زیادہ مطلب اپنی content کو اپنی grammar کو ایک professional طریقہ میں لکھنے میں یہ مدد کرتا ہے اور ثائرڈ نمبر کے اوپر آپ کو ضرورت پڑتی ہیں plagirism checker tools کی اب بہت سارے tools میں کوئی recommend نہیں آپ کو کروں گا کہ آپ اس میں سے کون سا check کرے آپ کو جو اچھا لگے آپ لوگ check کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ copy paste کرتے ہیں اس میں plagirism جو ہوتا ہے وہ جانچنے میں مدد ملتی ہیں آپ لوگوں کو تو اس کے لیے جو best tool ہے ویسے وہ small SEO tools ہیں اور اس کے علاوہ doubly checker.com یہ بھی کافی famous ایک tool ہے plagirism checker کا اس کے علاوہ grammar لی کا اپنا ایک plagirism checker ہے تو کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اور plagirism check کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ میں نے ویسے list بنائی ہوئی ہیں تو جو start کرنے کے لیے تھے وہ main tools یہ ہوتے ہیں اور content writing کرنے کے لیے ہم رہے پاس یہ والے تین جو main tools ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ جو professional ہیں best ہیں بالکل free of course ہیں جس کو آپ try کر سکتے ہیں اور as a beginner bloggers کے لیے آپ کو بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے graphic tool جو blogger کو use کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے جو best tool ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے canva door کو اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس photoshop photoshop آپ کو پتا ہے software ہے آپ کو install کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کو کام نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے photoshop کا بھی بہت سارا کام ہے جو آپ canva کے اندر ہی کر سکتے ہیں تو canva کو استعمال کرنا بھی بہت easy ہے میں نے already اس کو use کرنا سکھایا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگ canva سے پیسے کمانے کے basically میں نے طریقے بتایا تھا لیکن اس میں میں نے canva کو استعمال کرنا بھی بتایا just canva لکھے میرے چینل میں اور hundred dollar per day with canva یہ ویڈیو یہ ویڈیو یہ میں نے دونوں میں canva کے اوپر کام کرنا سکھایا ہوا ہے آپ یہ دے سکتے ہیں اور یہ graphic designing company basically canva جہاں پر آپ لوگ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں تو بہت بار آپ کو blogging میں pictures ویڈیوز وغیرہ create کرنے پڑتے ہیں مختلف ویڈیوز وغیرہ create کرنے پڑتی ہیں تو یہ ٹول آپ کو بہت زیادہ کار آمد ثابت ہوتا ہے تو یہ ٹول بھی آپ لوگ use کر سکتے ہیں یہ بھی کافی زیادہ آپ کو کار آمد ثابت ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے free tools for stroke photos and videos اب آپ کو کچھ free stroke videos کی بھی ضرورت پڑتی ہیں بعض کاتھ اور photos کی بھی تو اس کے لیے جو best tool ہیں وہ ہیں first نمبر کے اوپر ہمارے پاس pixabay اور دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے paxels.com آپ دونوں website کو visit کر سکتے ہیں pixabay.com میں recommend کرتا ہوں کافی زبردست ہیں famous ہیں اور میں mostly اسی کو use کرتا ہوں یہ بالکل free stroke photos ہیں آپ کو کسی بھی طرح کے اوپر یہاں پر copyright strike نہیں ملتا easily آپ لوگ ان کو use کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو credit دینے کے ضرورت نہیں ہوتی مطلب آپ کو کوئی picture کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے ویڈیوز وغیرہ بھی free میں download کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آتا ہے paxels.com یہ بھی ایک زبردست ویب سائٹ ہے یہاں سے بھی آپ فوٹو اور ویڈیو کو free of cost download کر سکتے ہیں اور بغیر copyright کے use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اپنے بلوگنگز میں اپنے articles میں جہاں بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ویب سائٹ ہیں لیکن میں recommend جو کرتا ہوں وہ pixabay اور paxels.com یہ بھی آپ کو کافی زیادہ کارامل ثابت ہوں گے next ہمارے پاس آتا ہے SEO tools اب بلوگرز کے لیے جو بلوگز اب آپ لوگ بنا لیتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ important چیز ہیں وہ اس کی SEO کرنی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں ایزا beginner SEO کا پتہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے اگر آپ wordpress کے اوپر اپنے بلوگ بنایا ہے تو اس کے لیے زوست SEO کا ایک plug-in ہے آتا وہ SEO کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور آپ لوگ اس کی مدد سے اپنی SEO کر سکتے ہیں صرف wordpress میں یہ یوز کیا جا سکتے ہیں اور وہ بھی wordpress کا جو self-hosted آپ کی website ہوگی مطلب آپ نے خود domain اپنی لے کر hosting لے کر بلوگ بنایا ہوگا اگر اگر آپ wordpress.com کے اوپر جائیں گے وہاں پر آپ کو یہ صولت نہیں ملے گی اور بلوگر میں بھی آپ کو نہیں ملے گی تو wordpress self-hosted میں آپ لوگ اس کو free use کر سکتے ہیں اور اپنی wordpress کی SEO کر سکتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس ہے google search console google search console یہ بھی ایک بہت زبادست tool ہے اور بلوگرز کو اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ google کا اپنا tool ہے اور اس کے اندر آپ لوگ اپنی websites کو add وغیرہ کر سکتے ہیں website کے جو search engine میں آپ کی website آتی ہیں وہ تمام google search console میں آتی ہیں اپنی website کو index کروانا اپنی website کو اسی طرح آپ لوگ index کروا سکتے ہیں crowd کروا سکتے ہیں اور اپنی website کو زیادہ سے زیادہ search میں لے کے آ سکتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس آتا ہے keyword planner tool یہ بھی ایک زبادست tool ہے یہ google کا اپنا tool ہے بلکل free of cost ہے اور keyword research کے لئے یہ use کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر آئے یہاں پر search بار میں آئے اور یہاں پر لکھے آکر google keyword planner تو آپ کے پاس یہ ایک ویڈیو آئے گی google keyword planner انہوں اردو ہندی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ google کے keyword planner کو کس طرح use کیا جاتا ہے کس طرح آپ keyword research کر سکتے ہیں یہ ایک زبردست tool ہے اور keyword research کرنے کے لئے بہت سارے tool ہیں لیکن google کا اپنا tool exact data دیتا ہے اس لئے آپ اس کو لازمی use کیجئے گا اور نیکٹ ہمارے پاس آتا ہے pink dome pink dome کیا ہے یہ بیسیکلی ایک اسیو سے ریلیٹیڈ ہی tool ہے اور یہ ویب سیٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہیں اس کو چیک کرنے کے لئے use کے جاتا ہے یہ ایک میرے پاس ویب سیٹ ہے تو میں اس کو چیک کرتا ہوں یہاں پر سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم تو ویب سیٹ کی پیج کی سپیڈ بغیرہ چیک کرنے کے لئے use کے جاتا ہے اور یہ important ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ویب سیٹ SEO کرنے کے لئے آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ ضروری ہے تو یہاں پر یہ چیک کرنے کے بعد آپ کو data دے گا 79% آپ کو مطلب سی گریڈ میں رکھا گیا ہے 1.2 ایم بی آپ کا پیج کا سائز ہے اور لوڈ ٹائم بہت کم لیا اس نے ایک سیکنڈ سے بھی کم میں یہ مطلب لوڈ ہو رہی ہے اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایشو ہے آپ ان کو ریزول کریں تو آپ کی ویب سیٹ اور زیادہ لوڈ ہوگی تو جو تین سیکنڈ سے کم ویب سیٹ لوڈ ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کی ویب سیٹ تین سیکنڈ سے زیادہ ٹائم لے رہی ہے لوڈ ہونے میں لائک ریفریج جب ہی ہم کوئی پیج اس طرح اوپن کرتے ہیں تو اگر کوئی پیج تین سیکنڈ میں مطلب پوری طرح اوپن نہ ہو تو لوگ اس ویب سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہوا ہے تو کوشش کریں اپنی ویب سیٹ کو فارس بنا اس کے لئے پنگ ڈون کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کی بلوگنی جننی میں آپ کو بہت زیادہ کار آمد ثابت ہوگا نیچٹ ہمارے پاس آتا ہے فری ویب سپیس کے لئے کچھ ٹول تو فری ویب سپیس لائک آپ کو بہت بار کچھ سپیس کی ضرورت پڑتی ہے کوئی اپنا سوفٹر ڈون لوڈ کروانے کے لئے اپنے یا کوئی ای بک دینے کے لئے کوئی ٹول دینے کے لئے لائک تو اس کے لئے آپ ڈروپ بوکس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو فری سپیس دیتا ہے اس کے بعد آپ لوگ میڈیا فائر کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو فری سپیس دیتا ہے اور گوگل ڈرائیب تو آپ کو آئی تینک ہر بندے کو پتا ہوگا گوگل ڈرائیب گوگل کی اپنی پروڈکٹ جی میل کے ساتھ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پندرہ جی بی کی فری سپیس دیتے ہیں تو ان سپیس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی فائلز کو اپلوڈ کرنے کے لئے اور پھر اپنے جو ویزٹرز ہوتے ہیں یوزرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو یہ تین ٹولز بیسٹ ہیں آپ لوگ ٹولز کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی بلوگنگ چینلی کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں نیچس آتا ہے مونیٹائزیشن ٹولز فر بلوگر بلوگر کے لئے اپنے بلوگ بنا لیا کنٹنٹ لکھ لیا ایسیو کل لیا مین چیز ہوتی ہے اس کو مونیٹائز کرنا کہ ہم نے پیسے کیسے کمانا ظاہر ہے آپ نے اتنی مہنے سے بلوگ جو مین پرپس ہوتا ہے وہ پروفٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے اتنی مہنت کرنے کے بعد تو اس کے لئے مونیٹائز کرنے کے لئے سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس گوگل ایڈسنس آپ کو ہر بندے کو پتا ہوگا اور موسٹ بلوگر جو بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں وہ گوگل ایڈسنس میں ہی آتے ہیں لیکن بیسے تو یہ بیسٹ ہیں اور سب سے پیوریٹی کے اوپر پہلے نمبر پر گوگل ایڈسنس ہی ہوتا ہے مونیٹائزیشن میں لیکن آج کے وقت میں ایفیلیٹ مارکننگ سے زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں خیر لیکن ایزا بگنر کے طور پر آپ کو گوگل ایڈسنس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ میڈیا دور نیٹ میڈیا دور نیٹ یہ جیسے گوگل ایڈسنس گوگل کی پروڈکٹ اسی طرح میڈیا دور نیٹ یاہو کی پروڈکٹ یاہو بھی یہ ایک سرچ انجن ہے تو یہ ان کا ایک ٹول ہے اور آپ ان کے ایڈ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی کافی زیادہ پے کرتے ہیں اس کے بعد لاس نمبر پر آتا ہے ایمازون ایفیلیٹ پروگرام تو آپ ایمازون کے ایفیلیٹ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں ایفیلیٹ پروگرام ہر ویب سائٹ کا ہوتا ہے لیکن جو ریکمینڈ میں آپ کو کر رہا ہوں وہ ایمازون کا ہے آپ ایمازون کے ایفیلیٹ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی پروڈکٹس کو اپنی ویب سائٹ کا اپنے بلوگ کی کنٹینٹ کو منیٹائز کریں اور جب بھی کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئے گا تو آپ اس سے پیسے کما سکیں گے اور لاسٹ جو دو ٹولز ہیں وہ بسیکلی ٹولز نہیں ہیں وہ ایزا ٹیپس ہیں کہ ویب سائٹ آپ نے بنا لی بلوگ آپ نے بنا لیا کنٹینٹ لیکھ لیا اس کی ایسیو کر لی اور منیٹائز بھی کر لیا لیکن منیٹائز کرنے کے بعد بھی پیسے آپ تب تک نہیں کمائیں گے جب تک آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لوگ نہیں آئیں گے ٹریفک نہیں آئے گی تو اس کے لیے آپ کو ایسیو کرنی پڑے گی ایسیو میں اون پیج جو پیج ایسیو پرفیکٹ کرے اور بیک لینکنگ لازمی کرے اپنی ویب سائٹ کی اس کے بعد دوسر نمبر کے اوپر اپنے سوشل میڈیا پروفائلز پر فیس بک میں پنٹرسٹ میں انسٹرگرام میں اور یوٹیوب میں ان چار جگہ پر آپ نے اپنا اکاونٹ لازمی کرنا ہے اپنی مطلب بلوگ کے نیم سے کر لے یا بے شک اپنے خود کے نیم سے کر لے اور وہاں پر اس کے مطلب اپنے شیرنگ لازمی کرنی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا آپ کو بہت زیادہ ٹرافک ملتی ہیں اس کے بعد ایسیو کریں گے تو سچ انجل سبھی آپ کو ٹرافک آئے گی تو آپ لوگ بلوگنگ میں بہت اچھے پیسے کما سکیں گے اور بلوگنگ میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ اکیس بیسٹ فری بلوگنگ ٹولز ہیں ایسی بیگنرز آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہیں اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرای کیجئے گا اگر آپ آرےڈی بلوگنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹولز آپ کو بہت زیادہ کارامت ثابت ہوں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل انٹرلیکچول پاکستانی ضرور مجھے امید ہے